زندہ او جاویدہ ہے پیغام کربلا کا ہر دور کی زباہ ہے پیغام کربلا کا قَالَ اللَّهُ تَبَارَقَ تَعْلَى فِي كِتَابِ الْحَقِيمِ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَمَا خَلَقْتُ جِنَّا وَالْإِنسَائِ اللَّا لِيَعْبَدُونَ سلوات بید محمد والم عزدارہ مہدرم آئے محرم کی پانچ گزر گئی اور چھٹی کی شب ہماری گفتگو کربلا سے ظہور تک پہنچنے کے زمرے میں عطاعت اور بندگی اور اپنے آپ کو سپردگی کے دائرے میں گھوم رہی ہے کہ جب تک انسان اپنے آپ کو تیار نہ کرے وہ اپنے آپ کو سپرد نہیں کر سکتا اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے دو چیزیں مہم ہیں ایک وہ کہ جس کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہے سبمیشن کر رہا ہے اس کے آگے اپنے گھٹنوں کو ٹیک رہا ہے اس کی معرفت ضروری ہے اور دوسری اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنا کہ سامنے والا آپ کی سپردگی کو قبول کرے یہ مہم ہے وہاں کوئی نہیں دے سکتا اپنے آپ کو آپ دنیا کے معاملات میں دیکھ سکتے ہیں پس آپ ایک چیز چاہتے ہیں کہ میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں میں یہ کرنا چاہتا ہوں میں یہ عمل کرنا چاہتا ہوں میں یہاں کام کرنا چاہتا ہوں کیا کوئی آپ کو ایک شپ کر لیتا ہے نہیں کرتا جب تک آپ کے اندر اس کام کو کرنے کی صلاحیت نہ ہو کربلا صلاحیتیں مانگتی ہے اور یہ مجالس انہی صلاحیتوں کو پیدا کرنے کے لیے کہ ہم جو کھو گئے ہیں دنیا کے اندر ہم پلٹے ہم واپس آئے یہی تڑپ ہمیں روز اس فرشیادہ پلاتی ہے اور یہی ایک انگیزہ ایک چنگاری جو پھر عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر جب انسان خود بھی جل جائے تو اسے اس میں لذت محسوس ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ جس کی خاطر جل رہا ہے وہ کبھی اس کو فنا نہیں ہونے دے گا وہ اس کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے یہی فلسفہ شہادت ہے شہید مرتا نہیں ہے کبھی قرآن کی آیات ہیں آپ ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں شہید کبھی مرتا نہیں ہے شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے یعنی اس لا محدود زندگی میں کہ جو محدود ہے بالکل یعنی بہت چھوٹی زندگی ہے بہت تھوڑی زندگی ہے سب کچھ کم ہے بسائل کم ہے انسان کی کاؤنٹنگ بھی کریں تو بھی سال کم ہے اس محدودیت کے اندر شہید اپنے آپ کو سپرد کرتا ہے اس خالق کے آگے جو اسے اس محدودیت سے نکال کر ہم فیہ خالدون کی طرف لے کے جاتا ہے یعنی لا محدود کی طرف یعنی یعنی موت جو محدودیت کرتی اس سے باہر نکال دیتا ہے ختم زندہ بسوڑی مرے ہی نہیں صرف بدن کی ظاہری قید تمہیں ازاد کر رہے ہیں اور ایک ایسی وادی میں بھیج دیتا ہے کہ جہاں سے سارے عالم وہ اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے شہید آسان نہیں ہے اور ہر شہید اپنے عمل اور اپنے سبمیشن کی وجہ سے مراتب اپنے بڑھاتا رہتا ہے بڑھاتا رہتا ہے حوضہ علمی اکم گئے مدرسہ دار و شخہ میں دو طالب ان تھے جنگ کا زمانہ تھا دونوں جنگ پہ گئے لیکن دونوں نے آپس میں اہد تھا بلکہ تین دوست تھے آپس میں اہد کیا تھے کہ جو مرے گا وہ اور جو بچ جائے گا وہ اس خواب میں آ کے اس کو حال بتائیں گے کہ وہاں کیا ہے دو شہید ہو گئے ایک نہیں ہو سکا اور جو نہیں ہوا اس کے خواب میں آئے ایک آیا اور اسے بتایا کہ شہادت کے بعد یہ مقامات ہیں یہ درجیں ہیں تو کہا دوسرا کہاں ہے کہا وہ اس عالم میں بھی بہت اوپر ہے کہا کیسے کہا کہ وہ اپنی زندگی میں جو عمل کرتا تھا اس کے اثرات اس کی شہادت کو اور اوپر لے گئے ہیں یعنی انسان یعنی اپنی زندگی کیسے گزارے ہیں شہید کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ایسے گزارتا ہے جو اسے شہادت کی طرف لے کے جاتی ہے شہید ایسے نہیں ہوتا اچانک سے ہو گیا نہیں وہ جیتا ایسے ہے زندہ ایسے رہتا ہے وہ کیا چیز ہے وہ کس کے لئے پروردگار اتنی زیادہ ہے یہ طلب ہے امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ ام امام ارشاد فرماتے ہیں امام دعا عرفہ کے اندر کے پروردگار یہ جو طلب ہے جو میں تجھے طلب کرتا ہوں یہ طلب میرے اندر ایجاد کر یعنی میں جو تجھے طلب کروں میں جو تجھے فکار ہوں یہ فکارنے کو میرے اندر ایجاد کر پروردگار اگر ایجاد کرے گا تو میں فکار ہوں گا وہ جیسے مولوی مسلمی کے اندر جو ہے وہ کچھ اشار بیان کرتا ہے اس کے اندر یہی کہتا ہے کہ مجھے بلائے گا خدا تو میں گڑ گڑاؤں گا یہ گڑ گڑاہٹ بھی تو ہی مجھے دے گا اور یہ تو جب مجھے دے گا تو پھر میری آنکھوں سے عشق جاری ہوں گے اور ان عشقوں کو بھی تو ہی جاری کروائے گا اب یہ طلب کرنی پڑتی ہے کہ جب وہ چاہے تو آپ کو ایک ایسی وادی میں لے جائے کہ آپ کی آنکھوں سے عشق جاری ہوں خب یہ کیا ہے خوبشخص آیا کہ میں دعا کرتا تھا وہ بہت زیادہ دعائیں کرتا تھا اور دعا تڑپنا اور گریہ اور زاری مولوی نے مسنوی میں اسے کی مثال بیش کی ہے بہت گریہ زاری کرتا تھا لیکن اس کی کوئی دعا جو حاجت تھی وہ پوری نہیں ہوتی تھی بہت وقت گزر گیا ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ مہانا صاحب یہ پڑھ لیا وہ پڑھ لیا چالیس دن یہ پڑھ لی زیارت پڑھ لی دعائیں پڑھ لی یہ پڑھ لی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے وہ بھی ایسی کرتا تھا شیطان آیا کہا کیا کر رہے ہو ہر وقت دعائیں ہر وقت مناجات کہا کہا جب تمہاری دعا پوری نہیں ہوتی تو چھوڑ دو اس نے کہا آہستہ 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 چھوڑ دیں خب اب ایک بزرگ پہنچے کہا کہ یہ دعائیں تم نے کیوں چھوڑ دی کہا دعا پوری نہیں ہوتی تھی کہا یہ جو دعا مانگتے تھے گریہ کرتے تھے یہی تو دعا تھی یہی تو خدا تمہیں دے رہا تھا خدا یہی تو چاہتا تھا کہ تم گریہ کرو تم رو اگر جسے تم سمجھتے ہو اپنے لیے کہ پورا ہو جائے وہ تمہیں کیا بتا کہ خدا تمہیں دینا کیا چاہتا ہے اللہ ہم صلی علیہ محمد و علیہ ہم تو مادے کو سمجھتے ہیں نا کہ خب یہ چیز مری ہو جائے یہ مل جائے وہ مل جائے تو آپ مادہ کہاں اس کیفیت کو پورا کرے گا جو خدا آپ کو بار بار بلا بلا کے کتنا قیمتی آنسو ہے جو خدا کی بارکاہ میں آنکھوں سے نکلتا ہو خدا بھی کہتا ہے کہ مجھے چند کتروں میں جو خدا کو پسند ہے نا کترے یہ کترہ جو خدا کی محبت میں تنہائی میں رات کو آنکھ سے نکلتا ہے خدا کو بسند ہے خب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں یہ خزانہ کہاں ہیں میری زندگی میں کہاں ہیں میری زندگی میں گریہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا ہو جائے وہ پورا ہو جائے تو پھر کون آئے گا وہ تو بولاتا ایسے ہے حدیث کتسی نہیں ہے حدیث کتسیم پروردگار اشارت فرماتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں تم وہی کرو جو میری چاہت ہے وہی تمہاری چاہت ہو اگر تم نے وہ نہیں کیا جو میری چاہت ہے تو پھر تم پوری دنیا میں مارے مارے پھرتے رہو میں وہ نہیں دوں گا جو تمہاری چاہت ہے تم میری چاہت کو پوری کرو پورا کرو بردہ خدا کو ضرورت ہے خدا کو ہماری ضرورت ہے خدا کو کیونکہ ہم سے مانگیں تو وہ خالق ہے نہیں وہ خالق ہے وہ بغیر کسی مخلوق کی خلقت سے پہلے بھی مالک ہے پھر کیوں ہمیں کہتا ہے دعا عبادت سجدے تڑپ کیوں ہمیں ضرورت ہے ہم اس کے یہ میں نہیں یہ رہا ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ محمد والی رسول خدا رسول خدا جب رات کو خاک میں اپنے رکسار کو رکھ کے خدا کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں تو رسول کی ازواج امات المومنی امات رسول خدا کیا کہتی ہیں رسول خدا کی ازواج کیا کہتی ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے آپ تو رسول خدا ہیں آپ تو اسوائے اسنہ ہیں آپ احسن خلقت ہیں سب کچھ تو آپ ہے آپ کو کیا ضرورت ہے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی ہے سوال تو ہے تو پر رسول خدا کیا فرماتے ہیں کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ رہوں بندہ رہوں اس لئے پرورتگار قرآن میں کہہ رہا ہے اس طرح بے عبدہی میں اپنے بندے کو مہراج پہ لے کے گیا رسول نہیں کہا نبی نہیں کہا بندہ یعنی اگر تم بھی بندگی کی منازلوں تو میں تمہیں بھی مہراج پہ لے جاؤں گا مگر اس وادی میں آؤ اس وادی میں جہاں سرنڈر ہے میں سرنڈر کرنا ہے پھر یہ نہیں کہ تھوڑا سا اللہ کی مرضی تھوڑی اپنی مرضی نہیں پھر عشق ہے پھر عشق ہے تو پھر سب جگہ وہی ہے ہر جگہ وہی نظر آنا چاہیے یہی اگر ہوگا تو پھر حجت خدا سمجھ میں آئے گا اللہ کی طرف جانے کا مقصد کیا ہے میرے حادی کو سمجھ اور بغیر اس کے ویسے بھی نہیں جا سکتے باب اللہ دروازہ یہی اللہ تک پہنچنے کا اب یہاں پر پورا اپنے آپ کو دینا ہے دے دے اب آپ چاہے زندگی کے کسی حصے میں یہی آپ کی تربیت ہے اسی کو آپ کو تربیت کرنا ہے یہی آپ نے دینا ہے اگر آپ یہ دینا شروع کر دیا دیکھیں روایات کتنے خوبصورت ہیں کہ شخص آیا امام باقر علیہ السلام کی خدمت اللہ امام خدمت میں کہا مولا آپ کے چاہنے والا آپ کا چاہنے والا فاسق ہو سکتا ہے یعنی غلط کام کرتا ہو امام نے کہا اس کا عمل فاسق ہو سکتا ہے اس کا وجود فاسق نہیں ہو سکتا کہا کیوں کہا وہ وجود ہماری محبت سے لبریز ہے یعنی 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 اللہ سل اللہ محمد جس وہ بہت بڑا جو اٹیلین تھا فیٹ کا مالک کا بیٹا جس کو مار دیا گیا وہ جب اسلام کی طرف کنورٹ ہوا اور اسلام سے پہلے اس کو تو وہ اسی طرف جو ہے وہ ایک مسجد کے پاس سے گزرا اور وہ چاہتا تھا کہ کسی سے بات کرے کسی سیکھے اس کے اندر یہ دیکھا مسجد بند تھی مجزد تو بند ہے کسی ملنا تھا جو عالم دین تھے وہاں پہ گئے تھے تبلیغ کے لئے تو اس نے کہا کہ یہ کیسا اللہ کا گھر ہے جو بند ہے اللہ کا گھر تو کبھی بھی بند نہیں ہوتا تو اس عالم دین کو بولا تو انہوں نے حلال اس کو بلایا اور کہتے کہ وہ مسلمان ہو چکا تھا لیکن کیونکہ بہت بڑے کمپنی تھی جو آج بھی چل رہی ہے وہ ہو جاتا تو پھر ایک تہلکہ مٹ جاتا تو اس کو انہوں نے وہیں شہید کر دیا خب اسلام قیمت مانگتا ہے قیمت تو آپ کو دینی پڑھتی ہے خب اب یہ دروازہ کھلے رکھیں نہ کہیں کسی کو تمہارا عمل اچھا نہیں ہے تمہارا عمل یوں ہے تمہارا عمل یہ جیسا بھی آنے دیں مولا کی مجلس میں آرہا ہے مولا جانے اور وہ جانے تمہیں کیا پتہ آنے والا آئے اور جب پلٹ کے جائے تو وہ خور کے راستے پر چل رہا ہو وہ کیوں کیونکہ اس کے اندر محبت ہے کوئی محبت بہت قیمتی ہے اس لئے ایک شخص مشکلات میں ہماری زندگی میں مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں دنیا ہے یہ شخص آیا مولا کی خدمت میں مولا زندگی میں بہت پریشانی ہے تنگ دستی ہے مشکلات ہیں امام نے مولا کیوں کیا ہوا پیسے نہیں یہ نہیں ساری مشکلات ہیں کہا تم تو دنیا کے امیر ترین آدمی ہو کہا مولا میں ہے آپ سے کہہ رہے ہیں امیر آدمی ہو کہا مگر تمہارے پاس ہماری محبت نہیں ہے کہا ہے کہ کیا ہماری محبت کا دنیا کے خزانوں سے سودہ کروگے کہا نہیں مولا تو کہا تم سے امیر آدمی کوئی نہیں ہے اب یہ جو محبت ہے اسے لبریز ہونا چاہیے نا اسے چھلکنا چاہیے یہ نظر آئے کیسے نظر آئے گی دنیا کا کوئی سکینر ہے نہیں عمل کردار گفتار زبان کھلے تو پتا چلے مولا کا عاشق ہے نگاہ کہاں اٹھنی ہے کہاں چھکنی ہے کیوں مولا کا عاشق ہے خب ایسے ہی ہونا چاہیے خب امام کی طرف جب آپ بڑھیں گے تو یہی ہوگا نا کہ امام کا چانے والا ہے امام کی خدمت میں آکر ایک شخص امام سے یہی کہتے ہیں کہ ہمارے عمال امام تک پہنچتے ہیں خب امام تک ہمارے عمال پہنچتے ہیں اب یہ عمال کیسے پہنچتے ہیں خب یہ سارے فضائل بھرحل آپ کے آزان آلی آپ ساری باتیں جانتے ہیں ماشاءاللہ لیکن بہرحال آج کے دور کے اندر یہ عمال کیسے جاتے ہیں فائل جاتی ہے خط جاتا ہے لکھا جاتا ہے کیسے جاتا ہے اتنے سارے پیپر جاتے ہیں کیا ہے کیسے جا رہے ہیں تو شاید پہلے زمانے میں سمجھانا مشکل ہو آج کے زمانے میں سمجھانا آسان ہے چھوٹے سے سٹی کارٹ میں کتنا ڈیٹا چلا جاتا ہے سیکنڈ میں چلا جاتا ہے اور یہ کیا ہے اسے ہم نے بنایا ہے اور وہ جو الہی نظام ہو اس میں سارا ڈیٹا کیسے جاتا ہوگا اس میں صرف عمل نہیں جاتا اس میں نیتیں بھی جا رہی ہوتی ہیں یہ سسٹم انہی کے پاس ہے بس کیسے کے پاس نہیں ہو یہ کیسے کے پاس نہیں سسٹم جو نیتوں کو بھی سکین کر رہا ہے اب ظاہر میں تو انسان اچھا ہے اچھے کام کر رہا ہمیں کیا پتہ نیت کیا وہ جانتے ہیں وہ نیت سے واقف ہیں اس کی یہ ان کے پاس جب اتنا کچھ ان سبان اس کا نام ظالباً ہے امام رضا کی خدمت میں آتا ہے امام کی خدمت میں آتا ہے کہ مولا میرے لئے دعا میرے کر کے لئے دعا کریں امام فرماتے کیا تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے لئے دعا نہیں کرتا تمہارے عمال ہم تک پہنچتے ہم تمہارے لئے کتنی خوش کسمتی ہے ہمارے لئے دسویں امام سے کسی نے کہا کہ مولا ہم تو بہت دور رہتے ہیں ابھی آپ کے پاس آئے ہیں ہم دوسرے شہروں میں دوسرے ملک میں رہتے ہیں دوسری جگہوں پہ رہتے ہیں اب اگر ہمیں آپ سے کچھ کہنا ہو تو ہم کیسے کہیں آپ کو ممکن نہیں کہ ہم ہر وقت آپ کے سامنے ہوں تو امام کیا فرماتے تم کہیں پہ بھی ہو اپنے لبوں کو صرف ہلایا کرو ہم تمہاری آواز کو سن لیں گے خب یہ جو عمل ہے یہ تو انہوں نے اپنے ماننے والوں سے غلاموں سے کروا لیا آیت اللہ کوچانی جو ہے وہ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں جو آیت اللہ قاضی کے رضوان اللہ تعالیٰ کے شاگردوں میں سے خاص وسیع بھی ان کے وہی تھے وہ بیان کرتے ہیں آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے کیا بیان کرتے ہیں کہ بہت عرصے کے بعد آیت اللہ عظمہ بہجت سے ملاقات ہوئی ملاقات ہوئی اور ان سے کہا کہ وہ جو آپ نے مجھے بہت عرصے پہلے بتایا تھا کیونکہ نجف میں سات وقت گزرا ہے کہ آپ کو امام حسین علیہ سلام نے اٹھائیس توفے دیئے ہیں کیا وہ توفے ابھی تک آپ کے پاس ہیں کہاں ملکل وہ دو توفے کیا تھے ایک جیسا ان کو سامنے سے نظر آتا تھا ان کو باقی طرف سے بھی سیسی نظر آتا تھا وہ بھی توفہ دیا اور دوسرا دنیا میں کسی کی بھی آواز سن سکتے تھے یہ اتنا زمانہ گزرنے کے بعد امام کے حرم میں نمازیں پڑھ کے یہ توفے مل رہے امام نے ایسی دے دی حالانکہ ان چیزوں کو کہتے نہیں تھے کہ ہمارا حدف مقصد یہ نہیں ہے ہمارا اصل حدف خدا کی بندگی ہے امام کی عطاعت ہے لیکن یہ ان کو ایسی دے دی ہے ان کے پاس تھے آیت اللہ باہدینی رضوان علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک شخص جنگ سے آ رہا تھا کم میں ٹرین رستے میں رک گئی انہوں نے چھولا چلے میں حیرم کی زیارت کر لوں اور ان کے گھر بھی چلا جاؤں جیسی دروازے پہ پہنچا انہوں نے دروازہ خود ہی کھول دیا کہا آؤ بیٹھو میں نے تمہارے لیے چائے گرم کر کے رکھی ہوئی تھی کیسے مومنین کی جماعت دیکھ رہی ہے دیکھ رہی تو لوگ ایسے ہیں اجزان مہترم جوان ایسے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ عرفہ کو علماء کا بات کرتے ہیں ہم جوان ہم لوگ کیا کرے ایسے جوان ہیں اجزان مہترم جو جوان اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں یہ انہی جوانوں کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے وہ نمازیں شب بھی پڑتے ہیں تحجد میں گریے بھی کرتے ہیں اور دن میں اپنی ذمہ داری کو عطا کرتے ہیں آج کے دور میں سب مشن جو ہے وہ یہ نہیں کہ آپ اپنی جان دے دیں خالی نہیں جو تمہاری ڈیوٹی ہے اسے انجام دو تمہاری ڈیوٹی کیا ہے اب یہ ڈھونڈو طلب کرو اسے مانگو ایک شخص ایک عام آدمی کے دروازے پہ دس دفعہ کھٹ کھٹ آئے تو وہ کچھ دے ہی دیتا ہے تو خالق کے دروازے پہ تم کھٹ کھٹ آؤ گے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا کیا مانگو پروردگار مجھے نوکری دے کس کی اپنی حجت کی دے نوکری کیوں نہیں دے گا آپ کیوں نہیں دے گا آپ ہمار ایک گوست ہے بہت سے پہلے جب ہمیں خدا نے تو کہتا آپ ہی اپنے کہتے رہتے ہیں اللہ نے انتخاب کر لیا ہے کیسے آپ کہتے ہیں اللہ نے آپ کو چن لیا ہے کیا آپ کے پاس گیرنٹی ہے ایسی میں نے کہا اگر نہیں بھی چنا تو اتنا بولنے سے ایک دن چن ہی لے گا انسان سے تھوڑی مانگ رہا ہوں خالق سے مانگ رہا ہوں اللہ سل اللہ محمد خبص اس قیفیت کو اجاد تو کرنا بڑھتا ہے خب یہ سٹیپ تو کرنے پڑھیں گے اور سسٹیمیٹیک اپنی زندگی کو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا اگر ایک سٹوڈنٹ اپنی کلاس میں بھی ٹاپ کرنا چاہتا ہے اسے محنت کی ضرورت ہے اگر وہ اپنے پورے شہر میں ٹاپ کرنا چاہتا ہے اسے اور محنت کی ضرورت ہے اگر وہ اپنے ملک میں ٹاپ کرنا چاہتا ہے اسے اور زیادہ پلیننگ کی ضرورت ہے اور اگر وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی انیورسٹی میں کمپیٹ کرے تو پھر سے اور محنت کی ضرورت ہے محنت کون کرے گا خود کرے گا پلیننگ کرے گا اپنے سبجک کی کتابیں ایکسٹرا کتابیں پڑھے گا تھیسس پڑھے گا لٹریچر پڑھے گا جتنے لوگوں نے کام کیا ہوگا ریسرچ پڑھے گا دوکیمنٹری دیکھے کچھ کرے گا جتنا سپین بڑھتا چلا جائے گا اس کا اہاتہ بڑھتا چلا جائے گا اس کا اختیار بڑھتا چلا جائے گا اس کی نگاہ بلند ہوگی جس کی کچھ گزرا لیکن جو اپنے آپ کو بلند کر لے گا اسے اس ٹرین کے ڈبوں کی طرح جو سامنے سے صرف ایک نظر آتا ہے اور اوپر سے پوری ٹرین نظر آتی ہے یعنی گویا یعنی فیوچر بھی دیکھ رہا ہے پاسٹ بھی دیکھ رہا ہے پریزیڈنٹ بھی دیکھ کوئی راستہ نہیں صرف سجدہ ہے تم جتنا سجدہ کروگے خدا تمہیں اتنا بلند کرے گا یہی تو آپ کو سمجھ میں آیا عبادت لوگ پریشان ہوتے تھے مولا متقیان کی عبادت سے یہ کیسی عبادت ایک شخص خدا کی بارگاہ میں تڑپ رہا ہے آپ مناجات دیکھیں مولا کائنات کی آپ دعائیں دیکھیں امام نے جو تعلیم فرمائی ہے جتنا کیونکہ معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا عمل جو ہے وہ کمال کی اور جو خود انسان کامل ہو اس کا عمل کیسا ہوگا اور جو اس طرح خالق کو پہچانتا ہو کہ جب مولا سے کہا گیا کہ یقین کی منزل کیا ہے کہ اگر غیب کے سارے پردے بھی ہٹ جائیں تو بھی میرے یقین میں فرق آنے والا نہیں ہے اگر غیب ان کے لئے ہے کیا خود جب امام کی خدمت میں امام محمد باخر علیہ السلام اللہ صلی علیہ محمد وآل محمد امام کی خدمت میں ارش کہ مولا کس طرح آپ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں سب کیسے ہیں آپ کے پاس کہا جیسے کھانے کا ایک بڑتن تمہارے سامنے ہو تو تمہارا پورا آہاتہ ہوتا ہے کنٹرول ہوتا ہے اس کے اوپر کہیں سے بھی کہو کہا پوری کائنات ہمارے سامنے بلکل ایسے ہی ہے خب امام ایسے کہتے ہیں امام یہ ہے عزیزان مہترم جب آپ امام کو اپنے آپ کو امام کے آگے سبمٹ کریں گے تو پھر امام آپ کو لے جائیں گے جہاں آپ کو لے کے جانا آئے لیکن بڑھنا پڑے گا قرآن سور نساء کے اندر ستر کے بعد کی کچھ آیات ہیں اس کے اندر قرآن ہمیں اسی طرف متوجہ کرا رہا ہے کس طرف سبیل اللہ یعنی جو قتل ہو گئے اللہ کے راستے پر اور ایک اور سامنے کون ہے قتل ہوئے تاغود کے راستے پر دونوں بتائے جا رہے ہیں دونوں کی گفتگو چل ہے وہ کون ہے وہ ظاہر ہے وہ آخرت کی طرف متوجہ ہے وہ خدا قرآن کی آیات میں اشارہ کر رہا ہے کہ ماتاؤ دنیا ان دنیا کی جو زندگی ہے یہ کلیل ہے خب روایات میں آتا ہے کہ الدنیا سوک ہے یعنی بازار ہے دنیا بازار ہے اس بازار میں کیا ہوتا ہے بازار میں بازار میں مارکٹ میں کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے کچھ لوگ نقصان ہوتا ہے دنیا بھی ایسی ہے دنیا میں کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے ماتاؤ دنیا قلیل دنیا کی زندگی دنیا کی آسائش وہ بہت تھوڑی ہیں تم کیا سودہ کر رہے ہو اپنا یہاں پر کس چیز سے سودہ کر رہے ہو کس چیز سے اپنے آپ کو بیچ رہے ہو کس چیز کے لئے اپنی زندگی خرش کر رہے ہو آؤ سبیل اللہ اللہ کے راستے کی طرف آؤ کیا ملے گا آخرت ملنے والی ہے تمہیں اب یہ لوگ تھے کہ جب تارے انبیوں کے واقعات ہیں انبیوں کی زندگی ہے لیکن کہا جاتا کہ جب ان کو حکم دیا گیا جہاد کا لڑنے کا تو انہوں نے کہا پروردگار ابھی ہم تیار ہی نہیں ہیں اگر ہمیں تھوڑی فرصت دے دے کچھ مولت دے دیتا تو ہم تیار ہیں روایت کہتی ہیں کہ یہ جو آیت ہے آیت نمبر سیونٹی فور ہے یہ روایت جو ہے وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام اللہ محمد یہ امام کے دور میں آپ نے بتا کہ لوگوں نے کیا امام کے ساتھ امام کو تنہا چھوڑ دیا امام کو تنہا چھوڑ بیچ لیا گیا بہت غربت بہت تنہائی اور امام کا ساتھ نہیں دیا یہی جو لوگ جنہوں نے ساتھ نہیں دیا جو باتیں کرتے تھے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سید الشہدہ کی بات پر لبیگ نہیں کیا یہ وہی لوگ ہیں کیا ہے یہ دنیا کی خاطر آخرت کا سودہ کر رہے ہیں آخرت بیچ رہے ہیں جبکہ خدا کہہ رہا ہے کہ دنیا بیچ اپنی آخرت کی خاطر خب یہ اجل اجل موت ہے موت آنا ہے جلدی آئے گی لیکن ہم کیوں اپنی تھوڑی سی زندگی کو تھوڑی سی زندگی آپ کے سامنے ویسی پینڈیمک میں جو نئی بھی مر رہ تھا وہ خوف کرونا سے مر رہ خوف زیادہ کھا گیا آدمی کو وائرس اتنا ڈیڈلی ہے اپنی جگہ پہ لیکن اتنا نہیں اتنا خوف ہے انسان کو آپ اکیلے کمرے میں بن کورنٹائن آدمی کو میری سانس رک جائے گی میرے سانس کئی ایسے ریپورٹس ہیں کہ صحیح آدمی مر گیا کیوں اس پریشر میں اکیلا سانس رک رہی ہے سانس ہے اور آپ یقین کریں کئی لوگوں کو کرونا ہوا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی ہوا لوگ تو پوسٹر چلا دیتے ہیں میں ایک دفعہ ویسی بیمار ہوا لوگوں مولانا کو کرونا ہوگی لوگوں کی محبت ہے لوگ چلا دیتے ہیں تو صحت کی دعا کے لیے اچھی بات ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں ایک آد دفعہ بیمار ہوا البتر ٹیس دکٹر نے نہیں آیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے بھی کرونا ہوا اب جو بھی اثارت سمٹم تھے وہ ہی تھے لیکن اگر مجھے پتہ ہوتا کہ کرونا ہے تو شاید مجھے خوف زیادہ ہوتا خوف کیا ہوتا میرے بچے بھی مجھ سے دور ہو جاتے میرے گھر والے بھی مجھے دور ہو جاتے ایک دپریشن ویسی پیدا ہو گئی پھر میں خامخواہ بھی بولتا میری سانس رک رہی ہے یہ نیشنرل ہے گھلا بند ہو رہا ہے ہوا سب کچھ یہ سب ہوا لیکن کیونکہ میں نے اپنے آپ کو یقین ہو نہیں دیا کہ مجھے وائرس ہوا ہے تو میں ریکور کر گیا لیکن اگر ایک آدمی کو یہ ہو جائے آواز نہیں نکل رہی کچھ نہیں ہو رہی تو بس پھر کیوں 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 کہ خوف بینک سٹیٹمنٹ بنائیں سب یہ کہاں جائے گا خوف ہے نا سب سب پہلے آدمی کو یہی خوف ہوتا ہے لیکن اگر آدمی تیار ہو اور پہلے ہی اپنی زندگی کے سودے کر رہا ہو آخرت کے لیے تو وہ تو انتظار کرے گا کہ کب وقت آ ہے دنیا سجن و مومن مومن پرواز کرنا چاہتا ہے دنیا سوڑنا چاہتا ہے کیوں کیونکہ اس عالم میں پھر بھی تاغوت ہے استقبار ہے حسد ہے کینا ہے یہ سب اسی دنیا کے اندر ہے لیکن جیسی پرواز کرے گا اس عالم میں یہ کچھ بھی نہیں ہے وہ صاف یہ تو وجہ ہے کہ جب انسان کربلا کی طرف صرف اور صرف عرباب سید و شہدہ ہے یہ وادی میں جب آتا یہ کیفیت کہاں ہے صرف جنت میں یہاں ایک دوسرے کا خیال لگتا ہے یہاں آپ روک جائیں کسی کے پاؤں دبائیں آپ رستے میں گھر میں نہیں دباتا آدمی باپ کے قدم نہیں دباتا پاؤں والد تھک کے آیا چلو میں کوئی جنت لے لوں ماں کے قدموں کے تلے بچے بھی آج کل بہت تیز سوال کرتے ہیں ماں کے قدموں میں جنت کیوں ہے باپ کی کیوں نہیں ہے بچے کوششن تو کرتے ہیں اب سمجھانا بڑھا تھا ان کو اب آپ دبائیں یہاں نہیں دبائیں گے وہاں آپ رستے میں جانتے نہیں ہے کون سے مل کا ہے کون سے رنگ کا ہے ظاہر امام حسین نے بیٹھا وائے قدم دبانا شروع کر دیتے ہیں آپ کیوں موڈ چینج ہو گیا کسی اور موڈ میں آ گیا ہے سٹیٹس دنیا کا نہیں ہے صرف زوار حسین ہے ایک ہی سٹیٹس ہے سب کا سارے سٹیٹس چینج جاتے ہیں وہاں جا کے صرف ایک ہی ہے مظہر ہے اس ایک سٹیٹس میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی امیر کوئی غریب کچھ نہیں ہے صرف ایک ہی ہے ایک ہی موڈ ہے بس اسی کو اجاد کرنا ہے ہر جگہ جب آپ ہر جگہ اس کو اجاد کریں گے تو آئے گا وہ یوسف زہرہ اب آئے گا کیونکہ اسے ایک ہی سٹیٹس چاہے سب کا وہ اس لیے انتظار کے پڑھدے میں ہے وہ اس لیے غیبت میں کیوں کیونکہ ہم یہاں اچھے ہیں سب یہاں سے باہر جائیں گے سب تبدیل ہو جاتے ہیں میرے سمیت آپ کو میں کیوں کو مجھے ولنٹیر نے سکاوٹ والوں نے گزارش بھی کی ہے کہ آپ اس کو مومنین سے کہیں کہ بہت محبت اور شکریہ کے ساتھ کے بہت منظم طریقے سے آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں مجلس سنتے ہیں یقیناً عجر سیدہ کی بارگاہ میں ہمارے پاس نہیں ہیں انہوں کہا ہے جاتے وقت بھی تھوڑا صبر کا مظاہرہ کیا کریں کیونکہ اچھی خاصی تعداد گاڑیوں کی بھی ہوتی ہے تو اگر آپ صبر کریں گے تو ان کو آسانی ہوگی سب کو آپ کی خدمت میں ان کے ساتھ کوپریٹ کریں کیونکہ وہ ظاہر ہے آپ کی خدمت کے لیے سلوات بیج محمد والے اللہ حمد خب اسی کو ہم نے کیفیت کو ہر جگہ رکھنا ہے گھر میں گلی میں محلے میں دوسرے مذاہب کے ساتھ دوسرے فرقوں کے ساتھ دوسرے عقلے تو سب کے ساتھ جب آپ ایک موڈ پہ آ جائیں گے تو پھر آپ کا جو گیجٹ ہے آپ کا جو سسٹم ہے وہ اس ولایت کے نظام سے کنیکٹ ہوگا جو اپنی ریس کو دنیا میں بھیج رہا ہے جو اپر ہوگا وہ اس سے کنیکٹ ہوتا جا رہا ہے کنیکٹ ہوتا جا رہا ہے اور یہ ایک نیٹورک پوری دنیا میں ڈیزائن ہو رہا ہے اس نیٹورک میں کوئی رنگ اور نسل نہیں ہے کوئی ملک نہیں کوئی زبان نہیں اللہ جائے گا عالم دین بیان کرتے ہیں بعض نے بنجف کے حوزے کو بولا بعض نے بھارال تبریس کے مدرسے کیا ذکر کیا کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک شخص تھا جو مدرسے میں کام کرتا تھا طالب علموں کی مدد کرتا تھا چائے بلانا صفائی کرنا جو کام ہوتے تھے ایک اور میں نے دیکھا کہ اس کے کمرے میں وہ جو کام کرتا تھا اس کے کمرے میں مجھے روشنی نظر آ رہی ہے ایک نور سا لیکن مجھے نظر نہیں آیا کہ کون ہے اور یہ کسی سے گفتگو کر رہا ہے لیکن دوسرا شخص کی مجھے آواز نہیں آئی تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ یہ سب ختم ہوا تو صبح میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے کمرے میں کون تھا کہ جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا لیکن تم کسی سے گفتگو کر رہے تھے اس نے بہت کوشش کی کہ میں نہ بتاؤ تالے اس نے کہا اگر نہیں بتایا تو میں شور مچاؤں گا اور سارے تالے بلم آ جائیں گے تو اس نے کہ اچھا میں پھر ایک شرط بتا رہا ہوں کہ جب تک میں ہوں تم کسی ذکر نہیں کر ہوگے کہا کہا وقت کا امام آیا تھے میرے کمرے میں اللہ صلی اللہ محمد اللہ صلی اللہ محمد کہا امام تشریف لائے تھے کہا میں امام سے گفتگو کر رہا تھا کھا کیا امام نے کہا کہ کچھ دن تم ہو بس اس کے بعد تم ہمارے ساتھ چلو کہا میں نے اچھا یہ کہتا ہے میں اس دن کے بعد ان سے میرا وہی چینج ہو گیا بہیوئیر ایک شخص امام کہ میں خاموش رہا میں بڑا اپنے آپ کنٹرول اور اس نے مجھے بتایا تھا بس ایک آت دن کی بات ہے اور یہی دیکھا میں نے دیکھا کہ وہ جمعہ کا دن آیا صبح اس نے غسل کیا لباس پہنا اور میں نے دیکھا کہ وہ غائب ہو گیا اب میں نے مدرسے میں شور مچایا میں نے کہا کہ وہ نہیں ہے کہیں چلا گیا ہوگا کہا نہیں چلا نہیں گیا امام نے اس کا انتخاب کر لیا اسے اپنے پاس بلا لیا خوب روایات ہمیں کہتی ہیں کتابوں کے مستنت ہماری جو کتابیں اس کے اندر ہے کہ رجال الغیب امام زمانہ اجلاللہ تعالیٰ فرجعو شریف اللہ من صل امام کے ساتھ کچھ ایسے مرد ہیں جنہیں رجال الغیب کہتے ہیں یعنی وہ ہمارے سے غیب ہیں لیکن ہیں ہم میں سے اور وہ امام کے ساتھ رہتے ہیں یعنی امام کی ڈیوٹیاں امام ان کے ذریعے سے کام بعض اوقات انسان زندگی میں پھستا ہے کئی مشکل میں توصل کرتا ہے تو کوئی شخص آپ کو کبھی مشکل سے باہر نکال دیتا ہے آپ کو پتا بھی نہیں چلتا وہ وہ شخص ہوتا ہے جو امام کے اطراف میں رہتے ہیں کچھ کتابوں میں تین سو کی تعداد ہے کچھ میں تین سو ساٹھ کی تعداد ہے ارحال یہ ایک گروہ امام کے ساتھ ہے رہتا ہے خوش قسمت لوگ ہیں ایسے لوگ جو امام کے لئے کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں بھی اجزان محترم اپنے آپ کو بلند کرنا آئے اب امام کی مرضی ہم سے کچھ بھی کام لے لیکن قابلیت تو اپنے اندر اجاد کرنی ہے کیونکہ ہم جس مارکے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس تصادم کی طرف یہ بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے یہ بہت بڑا حادثہ ہے کربلا کے بعد یہ سب سے بڑا حادثہ ہے جو بشریت کا ہونے والا ہے یہ جو تصادم ہوگا دو طاقتوں کا حق اور باطل کا یہ بشریت کا آخری تصادم ہے بس یہ آخری ہے یہ آخری لڑائی ہے حق اور باطل کی اور اس میں بہت مضبوط شخص آئی میں پہلے بھی خورسان میں بیان کیا کہ اللہ کی راہ میں مر جانا یقیناً کمال ہے لیکن اللہ کی راہ میں مارنا اس سے بڑا کمال ہے ہر کوئی نہیں کر سکتا اور وہ روایات کہتی ہے وہ جو منتظر ہے اور پھر امام کی رقاب میں لڑے گا دشمن سے اس کا درجہ بہت بلند ہے اس لئے رسول نے فرمایا کہ جو ہمارے آخری کے رقاب میں شہید ہوگا گویا بالکل وہ جیسے رسول کے خیمے میں ہے اس کا روایات رسول جعفریان رائٹر کا نام ہے رسول جعفریان کتاب خریدنی نہیں پڑے گی مجھے پتا ہے کہ خریدتا کوئی نہیں ہے اس لئے زیارت ڈاٹ نیٹ پہ جائیں فری میں ڈاؤنلوڈ ہے پڑھئے کتاب آئمہ کی زندگی پر ہے رسول جعفریان کی بڑھیں معرفت حصل کریں جو جو قوم کتابوں سے محبت رکھتی ہے وہی قوم ترقی کرتی آد رکھے آج ہمارے ہاتھوں میں یہ کھلونے تو پکڑا دی ہے آپ اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں یہ آپ کے اپنے اوپر ہے لیکن پڑھے تو صحیح یہ پڑھے کتاب انسان کے اندر جو ہے وہ نالج اضافہ کرتی ہے کریٹ کرتی ہے سکھاتی ہے سوچنا سکھاتی ہے فکشن تخیلات بہت ضروری ہیں اگر آپ کے اندر تخیل کی طاقت نہیں ہے آپ کوئی چیز دیزائن نہیں کر سکتے امام زمانہ کے لئے اب ہمیں کیا زمانت ہے بہت تیزی سے اپنی آخری سرادوں کو پار کر رہا ہے ازان محترم دل تو چاہتا ہے بولتے رہو لیکن کیا کریں آپ کے بعد ایک اور مجلس میں بھی جانا ہے وہاں بہرحل میں اشارتا گزرتا ہوا امام کے لئے یہ سبمیشن ہے نا یہ صرف باتوں کا نہیں ہے یہ سبمیشن صرف بہت بڑا کام نہیں ہے کیونکہ آپ کچھ بھی بنا لیں وہ کبھی بند کر دے گا اب ہمیں تو اس نے آپ کے یہاں سے لائف بند کر دیا اس نے ایک بہت بڑا فیس بک اڑھا دی اس نے ودنی مولانا کیا کیا بول لیں فیس بک گبر آ گیا وہ بند کر دیا وہ 18 لائف جا رہا تھا 18 مجل سے لائف ان کا تو وہ شہید ہو گئے ڈیجیٹل ہماری محبت میں نہیں امام کی محبت میں تو آپ کیا کریں کیسے آپ سوچیں گے کیسے کون آپ کو سوچ دے گا آپ نے کیا کر نا ہے آپ جو بنا رہے تو بند کرتا رہے بند اپنی سیٹلائٹ بناو اس کے میدان میں کھیلو گے وہ تو کھیلنے نہیں دے گا آپ کو اپنا میدان کرو کریں آپ جوان ہیں سارے امام حسین علیہ السلام نے کربلا پہنچ کر کربلا خریدی ہے کیوں یہ میرا میدان ہے آؤ میرے میدان میں اب میرے میدان میں آوگے تو پھر میں اپنے طریقے سے ہر آؤں گا تمہیں ہر آیا امام سمجھے امام نہیں یہی تو وجہ ہے تاریخ سے گزر جاؤ گزر نہ نہیں ہے جانے ماں تم ہر جگہ رکھ کے سوچ کیا کیا ہوا کیسے ہوا کیوں ہوا بنائیں سورس کوڈنگ ہے کتنے جو ہے وہ پائیتھن اور ابدا نہیں کتنے آپ لوگ بیٹھے میں جو سب چاری جانتے اپلیکیشن نے ڈیزائن کرے سرور اپنے کھڑے کرے سیٹلائٹ بنائیں ملک کو بھی فائدہ دیں چودہ اگست ہے چودہ کے صدقے میں ویسے بھی پانچ مہرم ہیں پانچ کی وجہ سے چودہ ملے آپ کو صدق دیں قوم ملک و ملت کو دیں صرف اشکال کرنا تنقید کرنا کھڑی کام ہوگا کام کریں کام کریں دیں بنائیں جب کچھ بنائیں گے دیکھیں دشمن کیوں نہیں بات کرتا دشمن کسی قابل کیوں نہیں اس کو باتا تو اس کا ہاتھ کتنا بولند ہے دشمن کہتا ہے یہ بولتے رہتے ہیں کیا کریں کہ انسٹاگرام ہمارا یوز کرتے ہیں ٹوٹر ہمارا یوز کرتے ہیں فیس بک ہماری یوز کرتے ہیں یوٹیوب ہماری یوز کرتے ہیں باتیں سنو ان کی وہ ہستا ہے بیٹھ کے ہستا ہے وہ انہوں نے اپنا دنیا کو ہرا دیا اس نے ہواوی کے نیٹ ورک نے سوچز نے فائیو زی کے ذریعے سے فیل کر دیا دنیا کو لڑے ہیں آپ کیوں اسے پتا ہے کہ کس میدان میں جنگ لڑنی ہے جنگ کیا ہے اور ہم یہاں پہ بس ہم ایک دوسرے سے لڑے ہیں بس ایک ترسٹ دوسری ایک انجمن دوسری انجمن سے ایک مولانا دوسرے مولانا سے ایک ذاکر دوسرے ذاکر سے یہی ہو رہا ہے اور وہ غیبت کے پردے میں بیٹھا وہ یہ دیکھ رہی ہے اس کو اتنا علم دیا یہ باب علم کے ماننے والے یہ فضاؤں کو تسخیر کر سکتے ہیں ہوا ان کے کنٹرول میں آسکتی ہیں یہ پانی کے تہہوں تک پہنچ سکتے ہیں انہیں عالم ملاقوت ہم نے کھول کے دیا ہے اور یہ کہاں ہے یہ قصور کس کا ہے ہمارا سمجھیں امام کو بنائیں سب کچھ جب وہ آپ کو اس قابل سمجھتا ہے تب ہی تو کہتا اچھا بات کرو بات کرو جو اگر آپ کا ہم کوئی مذاکرے نہیں کریں گے کیوں ہم تمہیں کسی حساب میں سمجھتے ہی نہیں ہے یہ ہے اللہ سل علیہ محمد خوب کربلا یہ ہی ہے زان مہترم آؤ آؤ کہیں سے بھی آؤ آؤ کربلا ہم تمہیں بتائیں گے کہ جنگ کسے کہتے ہم بتائیں گے کہ چھ مہینے کا بچہ کیا کرے گا تمہارے ساتھ ہم تمہیں بتائیں گے یہ ہے امام کی سٹیٹیجی چھ ماں کے بچے کو کربلا لے جا کر وقت کے حاکم کے چہرے سے مقدسیت کا نقاب کھیچ دالا یہ ہے کربلا شبیچ مہرم ہے وہ سوال کرتے ہیں کیا ضرورتی بچوں کو لے جانے کی کیا ضرورتی بوڑے لوگوں کو لے جانے کی کیا ضرورتی خواتین کو لے جانے نہیں یہاں پورا سسٹم ڈیزائن ہے ہر شخص کا اپنا ایک کردار ہے اس نے عدا کرنا ہے اور یہ بنا رہے ہیں کربلا یہ بنا رہے ہیں دشمن دشمن کو امام نے سمجھ نہیں دیا کہ امام نے کیا کیا اس کے ساتھ تڑپ رہا ہے آج تڑپ رہا ہے تڑپ رہا ہے وہ سوچتا ہوگا کہ نہیں بولانا تھا مجھے نہیں آنا تھا مقابلے میں امام نے ایسا کیا ایک سٹھی جری میں ہاں آزادار نے مہتر اولاد مہت قیمتی ہوتی ہے انسان کی اور ایسی اولاد کہ جو کم سن ہو ماں اپنے وجود سے جب اولاد دیتی ہے تو انسان دیکھتا ہے اپنی اولاد خدا بے اولادوں کو اولاد عطا کرے اور جن کے بچے مریض ہیں انہیں شفا عطا کرے خب عزیزان مہتر خب ہم اس مقام پہ تو نہیں پہنچ سکتے نہ محسوس کر سکتے ہیں لیکن ہم اس طرف بڑھ سکتے ہیں کہ اولاد کہتے کسے ہیں یہی تو کالٹی ہے ایسے خزانے لے کر امام چلا ہے آپ آپ سنتے رہتے ہیں امام آ رہے تھے کربلا کی طرف کیا دیکھا امام نے امام کو تھوڑی سی نیند آ گئی امام نے جیسے ہی چہہ وہ آنکھ کھولی امام فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَهِ رَاجِعُن ایک جوان پیچھے پیچھے چل رہا ہے پیچھے پیچھے کہا بابا یہ کلمہ آپ نے اپنی زبان پہ کیوں جاری کیا کہا میں نے جو میری تھوڑی سی آنکھ لگی میں نے دیکھا ایک منادی ندہ دے رہا ہے کہ اس کاروان کے پیچھے پیچھے موت چل رہی ہے کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں کہا نہیں بیٹا ہم حق پر ہیں تو بابا کیا فرق پڑتا ہے یہ یہ ہے امام کو سمجھنے والا مار فتح صرف بیٹا نہیں ہے صرف بیٹا نہیں ہے حضرت علی اکبر کا مقام عرفہ کہتے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے کہ کیا مقام تھا کہتے ہیں بابا کیا فرق پڑتا ہے موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے کیا فرق پڑتا ہے آئیسی وہ اب یہ کون ہے یہ سبت پیمبر یہ شبیہ پیمبر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مجھے ہمیں سب کو نانا کی یاد آتی تھی تو ہم علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے اتنا شبیہ پیمبر ہے اور جب ہم چاہتے تھے کہ اپنے نانا کی آواز سنے تو ہم علی اکبر کی آواز سنتے تھے خب یہ کم مقام نہیں ہے کہ جو اپنی رفتار میں اپنی کردار میں اپنے اخلاق میں شبیہ پیمبر ہو کیوں کیوں ایسی شخصیت چاہیے کربلا میں تاکہ ان بھولے ہوئوں کو وہ روز آشورہ اپنا نقاب ہٹا کے دکھائے کہ تم کس کے مقابلے میں آئے ہو کس کے مقابلے میں اور یہ ایک مقام پہ ہوا نا کہ جب انہوں نے حضرت علی اکبر کو دیکھا تو کہا یہ کیا یہ تو رسول کے مقابلے میں ہم آئے ہیں یہ حجت پوری کر رہے ہیں ہاں عزت آرن مہترم جوان بیٹا آسان نہیں ہے کربلا کا عالم دین ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص امام حسین کی حرم مولا مجھے ایک بیٹا مل لائے پرودگار مجھے امام کے صدقے میں بیٹا دے اور پھر وہ جوان ہو اور پھر وہ جوانی میں مر جائے اب وہ عالم دین کہتے ہیں میں بزار میں دیکھتا تھا اس کی دکان ہے یہ کیسی دعا کرتا ہے کہ جوان ہو بیٹا ملے جوان ہو مر جائے کہا میں دیکھتا رہا کہتے ہیں بچہ ہوا خوشی ہوئی بچہ بڑا ہو گیا جوان ہو گیا اور میں دیکھتا ایک دن مجھے آواز آئی کہ وہ مر گیا ہے مر گیا ہے میں دوڑتا پہ پہنچا میں نے دیکھا کہ وہ شخص جو ہے وہ گرا ہوا اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر اور کہہ رہا ہے کہ میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ جب جوان کربلا میں گرا تو امام حسین کیسے اٹھے ہوں کہ مجھ سے تو اٹھا نہیں جا رہا ہاں آزاد آرہ ہوئی آسان نہیں ہے آسان چھٹے امام کہتے ہیں کہ بہترین لذت میں سب سے بہترین لذت یہ ہے کہ انسان کے سامنے اس کا جوان بیٹا بڑا ہو اور کامیاب ہو جائے یہ بہترین لذت ہے ایک شخص کے لیے کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے جوانی میں کامیاب ہو جائے باپ بہت خوش ہوتا ہے یقینا جو جوان بیٹے ہوں گے ان کے والدین خوش ہوتے ہیں میرے والد بہت خوش ہوتے دیکھتے ہیں کہ جوانی میں بیٹا کہا کن راستوں کو تیہ کرتا وہاں پہنچا بہت خوش باپ کے لیے اس سے بڑی لذت ہی کوئی نہیں ہے پھر امام فرماتے کہ باپ کے لیے سخت شدید مشکل مسیبت یہ ہے کہ اس کا بیٹا جوان ہو قامیاب ہو علی اکبر علی اکبر آسا نہیں ہاں آسا دور کس طرح جوان کیا علی اکبر کو کس طرح علی اکبر مدینہ کی گلیوں میں جوان ہو اپنی پھوپی کے پاس بڑھتے چلے جا رہے کتنی محبت ہے اہل حرم کو علی اکبر سے کتنی محبت مقاتل کہتے ہیں کہ جب بھی اہل حرم کو کوئی بات پہنچانی ہوتی تھی تو امام علی اکبر کو بیچتے تھے کیوں کیونکہ علی اکبر کی بات کا پاس اور لاج رکھی جاتی تھی خواہ میرا سلام ہو اس وقت کہ جب حضرت علی اکبر آخری دفعہ خیموں میں گئے ہوں گے کون بیان کرے جناب علی اکبر کا ودا کون بیان کر سکتا ہے کون بیان کر سکتا ہے عزیزان مہت تو خیمے کا پڑھتا ہٹتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے پھر ہٹتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے کہا کیا دیکھا کہا میں نے دیکھا ایک چھوٹی بچی ہے اللہ سیدہ آپ کو عجر دیں اکبر کی ماں آپ کے حق میں دعائیں کرے حق ہے اس جوان پہ رونے کا بہت حق ہے بنی حاشم کا جوان ہے ایک بچی اپنے بھائی کو بگڑ رہی ہے یہی کہتی ہوگی بھائی کہاں جا رہے ہو اسے کیا پتا بھائی جو جائے کا واپس نہیں آیا بہن بھائیوں کی بھی تو محبت ہوتی ہے بہن بھائیوں کا بڑی محبت ہوتی ہے بھائی بڑا ہو تو چھوٹی بہن تو بہت محبت کرتی ہے لارڈ بھائی اٹھاتا ہے چھوٹی بہن کے حائے علی اکبر کس طرح امام نے تیار کیا کیسی پوری کمائی اپنی بھیج رہا ہے بس ازاداران محترم بس میں کیا کروں میں کتنا پڑھوں نہ پڑھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں لیکن علی اکبر گئے حضرت عباس کے شاگرد ہیں مولا کائنات کا پوتا ہے بنی حاشم کا جوان ہے کیا جنگ کی ہوگی علی اکبر نے جنگ کی واقعین جنگ کی علی اکبر نے حق جو ادا کرنا تھا جنگ کا کرتے 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 درمیان میں علی اکبر واپس آئے واپس آئے بس میں بہت تیزی سے تیزی سے منازل کو تیہ کر رہا ہوں شبیہ تابوت علی اکبر بلند ہونا ہے ازادار وہ یہ وہ تابوت ہے جسے باپ نے نہیں اٹھایا باپ نے نہیں اٹھایا اللہ اکبر اللہ آئے علی اکبر آئے علی اکبر کیا کہا کہا بابا پیاس کی شدت اور لباس کی گرمی زرا پہنی لباس کی لوہ کی گرمی پیاس کی شدت بابا مارے دیتی ہے اگر تھوڑا پانی مل جاتا نا تمہیں بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں اللہ آپ نے سن لیا مگر حضرت علی اکبر کو نہیں پتا کتنا سخت ہے ایک باپ کے لیے کہ اس کی اولاد کوئی تقاضہ کرے باپ کے لیے سخت ہے کے نہیں کوئی بیٹا کچھ مانگے اور باپ کے باس نہیں مگر حضرت علی اکبر نہیں جانتے تھے کہ پانی تو ہے نہیں بابا کے باس پھر کیوں نہیں علماء بیان کرتے ہیں کہ بات پانی کی نہیں تھی باپ باپ بیٹے کی محبت کی تھی محبت ایسی تھی جو جدہ ہونے نہیں دے رہی تھی تھی جنگ کے درمیان سے علی اکبر پلٹے اتنی سخت ہے یہاں مولا نے کیا کہا علی اکبر اب آپ نے سنا ہے مختلف روایات ہے امام نے اپنی زبان کو علی اکبر یہ زبان میں ڈال علی اکبر میں چیخ مارے بابا میری زبان تو آپ سے بھی زیادہ خوش گئے کیوں کیوں کون جانتا ہے یہ کسے پتا لوگ کہتے ہیں نا کہ بانی تین دن سے بن تھا اتنے دن کا پیاسا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر مولا نے کیا مولا نے کہا علی اکبر اب واپس نہیں آنا یعنی آپ چلے جاؤ علی اکبر مگر ہاں علی اکبر مول مول کے مول مول کے سرا دیکھتے جانا ہے نہیں یہ خبار لٹ گئی کمائی زہرہ کی گھر بھلا میں کہے علی اکبر کہے علی اکبر زفت جعفر کلام میں پڑھا کرتے تھے کہ علی اکبر کو نیزے لگے تلوارے لگی علی اکبر اپنے آپ کو سواری کے دوش میں ڈال دیا مقتل کیا کہتا ہے مقتل کہتا ہے کہ تلواروں نے علی اکبر کو اربن اربا کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نہ جانے کس جگہ پر علی اکبر زمین پر آئے نہ جانے سینے پہ وہ برچی کس طرح لگی ہوگی کہا سے لگا وہ نیزہ علی اکبر گرے علی اکبر نے بابا سے مدد نہیں ماں کی صرف یہی کہا بابا میرا سلام ہو اب نہیں پتا زہرہ کل لال خیموں سے کس طرح علی اکبر کے مدد پر پہنچا نہ جانے کیسے سبر کیا ہوگا نہ جانے کیسے اس نیزے کو جدا کیا اپنی رکھزار کو علی اکبر کے رکھزار پر لگا اکبر کے رکھزار لب ہل رہے کیا کہ رہے بابا جد رسول خدا تو سر لا رہے اور فرماتے حسین سے جلی کرے رہے رہے موسیقی